ناظرین اس وقت میں سی سی آر آئی ملتان سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان میں موجود ہوں اس وقت جو ہماری کپاس ہے وہ کن مسائل سے گزر رہی ہے اور ہمارے کاشتکاروں کو ان مسائل سے نمنٹیں کے لیے کس قسم کے اقدام کرنے چاہیے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کپاس پاکستان کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کپاس کی وعدوار میں خاطرخہ کمی پیش آتی ہے ڈیفرنٹ قسم کے انسٹس جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں کپاس پر رس چوسنے والے بھی ہوتے ہیں اور کتر کر کھانے والے بھی ہوتے ہیں رس چوسنے والے کیڑوں میں جو بہت امپورٹنٹ ہیں ان میں تریپس ہے جیسیڈ ہے وائٹ فلائی ہے اور ملی بھگ ہے تینچار قسم کے کیڑے ہیں جو بہت زیادہ اس وقت کپاس کو نقصان بچھا رہے ہیں جیسے جب اگست کا مہینہ شروع ہے اور پھل اٹھا رہی ہے فصل تو ایک ایک ٹینڈہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے اگر پھوٹی نکل جاتی ہے اور پھر بارشیں بہت زیادہ ہوئیتی ہیں تو پھر ہمیں مشکلات پر سامنا کرنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی اگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان طاہر ندیم ناظرین اس وقت میں سی سی آر آئی ملتان سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان میں موجود ہوں یہ کپاس کے ریسرچ کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ادارہ ہے اور یہاں کے سینئر انٹیمالوجسٹ ڈاکٹر فرہان ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری کپاس ہے وہ کن مسائل سے گزر رہی ہے اور ہمارے کاشتکاروں کو ان مسائل سے نمنٹیں کے لیے کس قسم کے اقدام کرنے چاہیے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کپاس پاکستان کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے تقریباً کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کپاس کی وعدوار میں خاطرکہ کمی پیش آتی ہے ڈیفرنٹ قسم کے انسیکٹس جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں کپاس پر رس چوسنے والے بھی ہوتے ہیں اور کتر کر کھانے والے بھی ہوتے ہیں رس چوسنے والے کیڑوں میں جو بہت امپورٹنٹ ہیں ان میں تریپس ہے جے سیڈ ہے وائٹ فلائی ہے اور میلی بھگ ہے اس کے علاوہ جو کتر کر کھانے والے ہیں ان میں گلابی سنڈی، چتکبری سنڈی، لشکری سنڈی اور سب سے امیریکن بولوم اور سب سے امپورٹنٹ جو آج کل جو ڈیمیج کر رہی ہے وہ کر رہی ہے گلابی سنڈی دیکھ سب چونکہ آپ نے ذکر کیا بہت سارے کیڑوں کا نقصان دے جو کیڑے ہیں کپاس کے تو ان میں جو زیادہ دینجرس ہیں جو ہماری پیداوار کو بڑے حد تک نقصان پہنچاتے ہیں کمی کا باعث بنتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اس وقت جو ہمارے انوائرمنٹ میں جو سب سے زیادہ جو ڈیسربنس کر رہے ہیں کراپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے پنک بولوم اور جو ہم نے لازٹ ایم سروے کیا ہے اس میں ہمیں جیسیڈ تھرپس کا اٹیک بھی کافی زیادہ اس ملتان کی ویسینٹی میں نظر آیا ہے وائٹ فلائی کو ہم بھول نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ دینجرس کریٹ کرتی ہے یہ کچھ تین چار قسم کے کیڑے ہیں جو بہت زیادہ اس وقت کپاس کو نقصان بچا رہے ہیں اس وقت جو ہم نے ڈیمیج دیکھا ہے جو وہ تھرپس کا اور جیسیڈ کا بہت زیادہ ڈیمیج دیکھا ہے اور پنک کا اٹیک بھی ہم نے ٹرانسجنک اور نون ٹرانسجنک مطلب کہ ٹرپل جین ورائیٹیز اور نون ٹرپل جین ورائیٹیز دونوں میں ہی دیکھا ہے یہ گلابی سنڈی جو ہے یہ کس قدر نقصان کرتی ہے کپاس کا جی گلابی سنڈی جو ہے آج کل جو پچھلے سروے کی بات کریں تو گلابی سنڈی نے ٹرپل جین اور نون ٹرپل جین دونوں میں ہی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے قدرے زیادہ اٹیک جو ہمیں نظر آیا ہے وہ نون ٹرپل جین ورائیٹیز جو ہیں ان میں زیادہ ہے لیکن اس کی بہتر نگہ داشت کی جا سکتی ہے اس کی اگر نگہ داشت کی بات کریں ہم تو پنک بول وم کو پہلے سب سے پہلے ہم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرست کا مہینہ چل رہا ہے فصل جو ہے وہ پھول ڈوڈی لے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بول بننے کا مرلحہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو پنک بول وم سے اپنی فصل کو بچانے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے ان کے بارے میں تھوڑا سام ڈیسس کر لیتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ ہمیں پنک کی پہلے منیٹرنگ کرنی ہے منیٹرنگ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے جب اگرست کا مہینہ چل رہا ہے اور پھل ڈوڈی وغیرہ سب کچھ پھل اٹھا رہی ہے فصل تو ایک ایک ٹینڈہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے تو منیٹرنگ کے لیے کسان بھائی جو ہیں پانچ اکڑ پر ایک فرومن ٹریپ لگائیں اگر اس فرومن ٹریپ میں تین سے چار پروانے آپ کو نظرانا شروع ہوتے ہیں تین سے چار دن تو پھر آپ نے ایکٹیو ہو جانا ہے اگر اس کی تھوڑی سی منیجمنٹ کی طرف چلے جائیں تو ہم یہی فرومن ٹریپس ان کو فی ایکڑ آٹھ اگر ہم انسٹال کر دیتے ہیں تو وہ منیجمنٹ کی طرف چلے جاتا ہے اور پنک کو ہم منیجمنٹ کریں گے سب سے امپورٹنٹ بار جو ہاں کسان جو ہے جو نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فصل میں بہت سارا کام کرتے ہیں لیکن اپنی فصل کی اگر دو سے تین بار ہم پیس سکاوٹنگ کریں مطلب کہ ابزرویشن کریں جا کر ککیڑوں کی تو اس سے بھی کافی کچھ ہمیں منیٹنگ ہو جاتی ہے فرض کریں اگر کسان بھائی دو سے تین بار اپنے فیلڈ میں جاتے ہیں اگر ان کو پنک اٹیک کے مدھانی نمہ پھول نظر آتے ہیں تو وہ اس کو کولیکٹ کریں اور اس کو ڈسٹوائے کریں ایک بات یہ پھر دوسری بات یہ کہ اگر پنک بولوم کی ایٹیل کو معلوم کرنا ہے کسان بھائی نے تو انہوں ایک فیلڈ سے وہ سو تینڈا کولیکٹ کریں رینڈم لی اس کو کسی اپنی کمرے میں یا کسی تھنڈی جگہ پر لاکر رکھ دیں تین سے چار دن پھر اس کو چھوڑی سے ڈائی سیٹ کریں اور دیکھیں اگر پانچ پرسنٹ اس میں پنک بولوم آ گئی ہے تو وہ مطلب ایٹیل اس کا ہو گیا ہے تو اس کو کیمیکل سپری کی طرف جانا چاہیے یہ گلابی سنڈی اگر اٹیک کرتی ہے اور اس کا پراپر منیجمنٹ نہیں کیا جائے تو کتنے کی یہ فی اکڑ کے حساب سے نقصان کر دیتی ہے جیسے کہ ہم نے سروے میں دیکھا ہے اگر اس کو پراپر منیجمنٹ نار کیا جائے تو تقریباً ایٹی سے ہنڈر پرسنٹ تک چلا جاتا ہے اس کا ڈائیمیج یہ وائٹ فلائی جو ہے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے بھی فرمائیں کہ اس کی کیا اس وقت صورتحالہ حملے کے حوالے سے تو اس کی اگر منیجمنٹ ہو تو وہ کیسے کی جا سکتی جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو ملتان کی وسینیٹی میں ہم نے جو سورے کیا ہے اس وقت ہمیں جیسیڈ اور تھرپس کا اٹیک تو بہت زیادہ ملے لیکن اب آنے والا ٹائم جو ہے جس میں بارشیں ہونی ہیں اگر بارشیں ہوئی اور آگے موسم ہوادار نہ رہا اور تھوڑی سفوکیشن رہی انوارمنٹ میں حبس رہی تو وائٹ فلائی کا جو اٹیک ہے وہ بڑھ جائے گا تو وائٹ فلائی کا جب اٹیک بڑھ جاتا ہے تو وائٹ فلائی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب اس کی پیسٹ سکاوٹنگ کرنی ہے تو اگر آپ کو اس کے نیمف مطلب اس کے بچے اور پروانے پانچ فی پتہ اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے تو جو کسان بھائی ہے وہ اس کی منیجمنٹ کی طرف چلا جائے اس کا ڈیمیج جو وائٹ فلائی کا ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں بعض اوقات ہمیں وائٹ فلائی کی دو دو تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے ایک تو وہ ہے کہ یہ وائرس ٹرانسور کرتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پتہ جو ہے وہ بالکل شرنک ہو جاتا ہے اور پتے کے نیچے ایک چھوٹا سا پتہ نظر آیا تھا تو وہ وائرس کی طرف چلا جاتا ہے اگر وائٹ فلائی کی کلونی بن جاتی ہے زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہنی ڈیو ریلیز ہوتا ہے اس ہنی ڈیو پر جو فنگس ہے وہ آ کے گروہ کر دیا اور بلیکننگ شروع ہو جاتی ہے آجا تھوڑا سا جیسیڈ اور تھرپس کے بارے میں بتا دیں کہ اس کا اٹیک کتنے نقصان کر دیتا ہے فی اکڑ گئی صاحب سے جیسیڈ اور تھرپس جو ہے اصل میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی کنسیٹ کو پروپر منیجمنٹ نہ کیا جائے تو وہ کروپ کو بہت زیادہ ڈیٹیو ریٹ کر دیتے ہیں تو اس کی پرسنٹیج اس کی ہنڈر پرسن تک بھی جا سکتا ہے ایٹی پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی منیجمنٹ بہت ضروری ہے جیسے وہ فامن پتہ میں نظر آ رہے ہیں تو اب جب جیسیڈ کا اٹیک ہوتا ہے تو پتہ جو ہے نیچے کی طرف مڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر پتے کے اوپر جو یلوش پتہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر اس کا پھر ڈیمیج سویر ہو جائے تو وہ ریڈیش کی طرف چلا جاتا ہے پتہ اور پتے کے سیل سیپ جو ہوتا ہے جو اندر اس کا شگر ہوتا ہے وہ اس کو سک کرتا ہے تو سک کرنے سے پتہ شرنگ ہونا شروع ہوتا ہے نیچے کی طرف اور تھرپس کا یہ ہے کہ جب ہم پتے کو توڑتے ہیں اور اس کو بیک سیڈ پر دیکھتے ہیں اگر سلوری اپیرنس نظر آ جائے اور تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تھرپس کا اٹیک ہے تو ہمیں اس کی منیجمنٹ کرنی ہے اسی طرح جیسیڈ کا اگر ایک فی پتہ جیسیڈ نظر آئے تو ہمیں اس کی منیجمنٹ کرنی ہے جو ایٹیل ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے جو پیس سکاوٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب رینڈم لی کوئی فی ایکٹ فیلڈ میں پچیس پتے جو ہیں اپر میڈل لور کے لینے پڑتے ہیں اور پھر اس کا ایوریج نکال کے اگر وہ ون سے کراس کر جائے تو جیسیڈ کا ایٹیل کراس ہو گیا ہمیں اسے منیجمنٹ کرنا اس طرح حکومت نے بھی بڑی کوشش کی ہمارے جو زراد کے ادارے ہیں انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ کپاس کی جو زیادہ زیادہ کارس کی جائے اس کی بھالی کی طرف جائے جائے اور برپور پیداوار لی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو کپاس کی جو صورتحال ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تسلیب اکش ہے یا ابھی اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے الحمدللہ ابھی تک جو ہماری جو ٹیموں نے سروے کیا ہے فی سی آرہی کی ٹیموں نے جو بھی سروے کیا ہے ملتان کی وسینی ٹیم میں تو ہم نے جو ہم بہت پور امید ہیں اور بڑا ہی سیٹسفیکٹری ایک ریزلٹ نظر آ رہا ہے کہ کپاس کی جو فصل ہے اس وقت وہ بہت اچھی گروہ کر رہی ہے پھل پھول بہت اچھی رہی ہے لیکن اگر ہمارا انوائرمنٹ سازگر رہا پچھلے سال جیسے بارشیں بہت زیادہ ہو گئی تھی اگر پھوٹی نکل جاتی ہے اور پھر بارشیں بہت زیادہ ہو گئی تھی ہیں تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تسلیب بخش ہے اگر انسیکٹس کا آپ نے ذکر کیا ان کا حملہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی منیجمنٹ کے لیے کاشکار کو جو سپرے استعمال کرنا ہے سپرے کرنا ہے اس کے لیے زہروں کی تجویز کرنا ہے کیسے اس کا تجویز کریں انتخاب کریں اور پھر ان کی سپرے کیسے کریں پہلے تو جب بھی جو ہمارے کاشکار بھائی ہیں وہ جب سپرے کریں پہلے تو اپنی فصل جو ہے اگر چھوٹی ہے مطلب جو سکسٹی ڈیز کی جو فصل ہے اس کو کوشش کریں کہ اس پر سپرے نہ کریں کیونکہ جو سپرے ہے وہ فصل کو سٹریس دیتی ہے لیکن اگر سپرے کرنا بہت ضروری ہے تو بلکل حل کی جو دوست کیڑوں کو ڈسٹرب نہ کرے اور فصل کو ڈسٹرائر نہ کرے سٹریس نہ دے اس قسم کی ہمیں سپرے سیلیکٹ کرنے چاہیے تو ہم جو ہماری جو ریکمینڈیشنز ہیں جیسیڈ ہے جیسیڈ کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فلونکہ مائڈ ایک انسیکٹی سائیڈ ہے وہ ڈیفرنٹ برینڈز جو ہیں وہ مطلب سیل کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز سیل کر رہی ہیں تو وہ جو ایک انسیکٹی سائیڈ ہے فلونکہ مائڈ اس کا سکستی گرام پر ایکڑ کے حساب سے سپرے کریں اگر وائٹ فلائی کے طرف لے کے جانا ہے اسی انسیکٹی سپرے کو تو ہم اس کو ایٹی گرام ریکمینڈ کرتے ہیں اسی طرح جیسیڈ کے لیے ہم ڈائنوٹی فیوران ریکمینڈ کرتے ہیں ہنڈرڈ گرام اسی طرح تھرپس کے لیے پھر آ جائیں تو تھرپس کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں سپنٹورام وہ ہم سکسٹی ٹو ایٹی اس کی ریکمینڈیشن دیتے ہیں یہی سپنٹورام پھر پنگ کے لیے بھی بڑی کارساز ہے تو ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر ہنڈر سے ون ٹونٹی ملیٹر پر ایکڑ کے حساب سے کی جائے تو یہ پنگ کے بھی اٹیک بڑی اچھے طریقے سے مینج کر سکتی ہے پھر وائٹ فلائی کی طرف چلے جائیں تو وائٹ فلائی کے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اسیٹا مپریڈ جو اس کی ریکمینڈیشن ہے وہ ہے ڈیڈ سو ملیٹر پر ایکڑ اور جو سپائرو ٹیٹرمیٹ ہے اس کی ریکمینڈیشن وان ٹونٹی ہے وان ٹونٹی فائیو ہے تو اس قسم کی جو سٹرسن دیتی فصل کو اس قسم کی ہمیں پیسٹ سیڈ کی طرف جانا چاہیے اور وہ اپلائی کرنے چاہیے پھر وائٹ فلائی کے لیے ہم بیسکلی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس فصل میں پیچھے ییلو ٹریپس ہم انسٹال کرتے ہیں تو ییلو ٹریپس جو ہے ہم دس ییلو ٹریپس فی ایکڑ انسٹال کرتے ہیں وائٹ فلائی کی مینجمنٹ کے لیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سب ناظرین آپ نے ڈاکٹر فران احمد صاحب کی باتیں سنی کہ اس وقت ہماری جو کپاس کی فصل ہے وہ بہت ہی اچھی ہے لیکن اگر اس پر کسی بھی پیسٹ کا اٹیک ہوتا ہے جس میں گلابی سنڈی ہے جیسے ڈے تھریپس ہے وائٹ فلائی ہے تو اس کی جو ریکمنٹ شدہ ذریعی عدویہ ہے ان کا سپریہ کیا جائے اور اس وقت سپریہ کیا جائے جب اس کی ضرورت ہو تاکہ ہم اس کپاس کی فصل سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں تو آج تک کے لیے اتنا ہی ایندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان